نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سچائی سو آج کی سچائی میں ہم آپ کا ایک بار پھر سواگت کر رہے ہیں یہی آشا کے ساتھ کہ آج کی جو جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے سنیں گے اور وشیس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے پریہ روز تو آج کی سچائی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے سرینام دیش میں آج کی سرکار بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ان تمام کاموں کو جب ہم مدنظر رکھے تو آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ان تمام کاموں میں بہت ساری محنت بھی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں بینالانس زاکر کی جو منستیری ہے تو یہاں کی باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے بینالانس زاکر میں بہت ایسے وی بھاگ ہے ان کا ایک بھی بھاگ ہے نس جس کو ہم پورے روپ میں کہتے ہیں نچونال ارخیف سرینام یہ جو نس ہے تو یہ بھی ایک کرسس یار پورا کیے ہیں تونٹر سیستین تونٹر سیفنٹین یعنی دو ہزار سولہ سے لے کر کے دو ہزار سترہ تک ایک بار فیر یہاں کے کاریکرتاؤں کو اور بینالانس زاکر کے باقی کاریکرتاؤں کو ایک اپلیرنگ دیا گیا ہے انہیں تعلیم دیا گیا ہے ایک وشیس انفرماتسی فورزننگ کے واسطے جس کا نام ہے دوکیمنٹیر انفرماتسی فورزننگ جس کو چھوٹی روپ میں کہا جاتا ہے یہ اپلیرنگ کے دوران لگ بھگ 43 لوگ جو پاس ہوئے ہیں اور نہ صرف پاس ہوئے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنا ایک ڈگری بھی ساتھ میں پائے ہیں یعنی ایک ڈپلومہ بھی یہ لوگ پائے ہیں اور ڈپلومہ پانے کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سنکھیہ یعنی جتنے لوگ یہ اپلیرنگ کیے ہیں اپلیرنگ کے بعد ڈپلومہ پائے ہیں تو ان کی سنکھیہ اب بڑھ کر کے ہو گئی ہے ایک سو اکانبے یعنی ہندت این نیخ انتخ لوگوں کو اس سمیں یہ ڈے ای فی این اپلیرنگ کا ڈپلومہ جو ہو گیا ہے بلالان سے زاکہ کی جو منتری ہے شریع مائک نورسالیم جی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے آپ کے لیے یہ کافی اچھا ہوگا اور خاص کر کے یہ کافی اچھا موقع بھی ہے کہ ایک ایسا کرسس میں آپ بھاگ لے سکے جس سے آپ کو کافی جانکاری مل سکتی ہے خاص کر کے یہ تمام جانکاری جو آپ کو حاضر ہوتی ہے یہ ہے پرانے زمانے کے بارے میں کہ پرانے زمانے کے جو کاغذات ہے جتنے بھی اخبار ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہے اور جو رکھا گیا ہے ان کے آرخیف میں تو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو یہ آپ کا کام ہوگا کہ جو مانگے ہوئے کاغذات ہے مال لیا جائے کہ باہر سے کوئی آپ کو فون کرتا ہے آپ کے دفتر میں نیچونال آرخیف سرینامہ کے پاس کہ ان کو ایک کاغذات کی آوشکتہ ہے جو آج سے کوئی پچیس پچاس سال پرانا ہے تو آپ کا یہ کام ہوگا کہ جتنا جلد ہو سکے وہ کاغذات اس کو آپ ارپن کر سکے اور بھی بتایا جا رہا ہے خاص کر کے منترالائی کے طرف سے کہ اس لیے یہ منترالائی کا یہ کرتف یہ ہے کہ جو دی ایفے وی بھاگ ہے اس کے لیے لوگوں کو اور بھی زیادہ تعلیم دیا جائے اور لوگوں کو اور بھی زیادہ محنت کرنے پر لوگ یہ کہہ سکے کہ دیکھئے آپ کو یہ محنت کرنا چاہیے کارن کی جتنے بھی سرکاری کاری کرتائیں ہیں یعنی جتنے بھی امتنار ہیں تو ان کو دھیرے دھیرے اور سمائے سمائے پر کوئی نہ کوئی کرسس کو کرنا چاہیے اور اس میں بھاگ لینا چاہیے تاکہ وہ لوگ سہی روپ میں اپنا کام کاج کو کر سکیں مائک نورسالیم جی بھی آگے بتا رہے ہیں کہ ہمیں نس کی جو کاری کرتا ہے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نچونال آخیف سرینام کے پاس تو وہاں کے کاری کرتا ہونے کے ناتے پرانے ضروری جو کاغذات ہیں اس کو جتن سے رکھنا اور اس کو بھی سمحالنا یہ آپ لوگوں کا دھرم بن جاتا ہے اور آدیش ملنے پر آپ کو ہر ایک کام کاج کو سہی روپ میں کرنا چاہیے سبھی منستیریز کو بھی چاہیے کہ جتنے بھی منستیری کے پرانے کاغذات ہیں جو آرخیف متریال ہے وہ آپ نس کو سوب دیں یعنی نچونال آرخیف سرینام کو آپ کو سوب دینا چاہیے اور اس کے بعد نس کو چاہیے کہ وہ سمحال کر کے رکھے کہ کبھی بھی اگر کوئی اس کی مانگ کرے تو وہ اس کو کم سمی کے اندر اور دے سکے آج کی سچائے میں پریے دوستو ہم آپ کو بھی یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے سرینام دیش میں جو اوپن بار ورک ٹرانسپورٹ ایم کومیونکاتسی منترہ لئے ہیں تو یہاں کے لوگ بھی کافی محنت کر رہے ہیں کام کرنے کے واسطے اور آج کے جو خاص جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ ہے بس والوں کے بارے میں ہمارے سرینام دیش میں جو ایک پرتیکلیر لین بس ارگانیزات سے ہے یعنی پی ایل او تو ان کے طرف سے ایک وشیس خبر یہ ہے کہ ایک ہر ریخ استراتسی کی شروعات دراصل کی گئی ہے اور یہ ہر ریخ استراتسی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو نام ہے آپ کا پتہ ہے کون بس آپ چلاتے ہیں بس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ تمام باتیں وہ ہر ریخ استراتسی کیا جائے گا کہ آپ کے نام پر کون سا بس یا کون ایسے بس ہے جو جڑا ہوا ہے ٹرانسپورٹ این کومیونکاتسی کا جو ادھیقش ہے دیریکٹر شری جوائس بلوکلان جی وہ بتا رہے ہیں آگے کہ ہم نے یہ ہر ریخ استراتسی کے کام کاج کو کیوں شروع کی ہے کارن کی بہت ایسے لین بس والے ہیں جو نکلی فرخوننگ کے ساتھ اپنے بس چلاتے تھے تو یہ ایک کافی بری بات ہے کہ آپ نکلی فرخوننگ کے ساتھ ایک بس چلاتے ہیں کچھ بس والے اور بھی ہیں دوستو جن کا فرخوننگ خیلدخ ہی نہیں ہے مطلب کہ یہ ان خیلدخ ہو گیا ہے فرخوننگ پھر بھی لوگ چلاتے ہیں اس کو اور کئی ایسے شوفیر ہیں بس شوفیر جو ایک کاغس کا ٹکرا لے کر کے اور بس کو چلاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکاری قانون کے وجہ سے اور سرکاری قانون کے انصار اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ غیر قانونی کام ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر بس والوں کو قانونی کاروائی بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر سپاہی آپ کو پکڑے یا پھر اووی والے آپ کو پکڑے تو آپ کا کام تو ایک طرف بند ہو جائے گا اس کے بعد جو پیسہ آپ نے کمائے ہیں ایک غیر قانونی طریقہ سے اور جو سبسیڈی آپ کو ملے خاص کر کے تو سبسیڈی کا پیسہ وہ آپ کو واپس کرنا ہوگا یہ صاف صاف آپ کو سمجھایا گیا ہے پیلو بس والوں کو بھی ہم بتانے جا رہے ہیں دوستو کہ کاغذات تو سب سے پہلے آپ کو ٹھیک کرانا ہی ہوگا قرن کی بہت ایسے کاغذات اصلی نہیں ہوتے ہیں یہ دراصل ثابت ہوا ہے اور بہت ایسے لوگوں کے پاس جو جالی کاغذات یعنی فالس دوکیمنٹ ہے یہ بھی برامت ہوئی ہے سبسیڈی بھرنے کے لیے تمام کاغذات آپ کو کم سے کم ٹھیک کرانا ہی ہوگا جوائس بلوکلان جی آگے بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کا یہ ایک وشیس پرستاؤ ہے کہ ہر ایک کو چاہیے جتنا جلد ہو سکے آپ آئیں اپنے تمام کاغذات کو لے کر کے کارن کی سڑکوں پر اگر ہم دیکھیں تعداد کہ سڑکوں پر کتنے برس چلائے جاتے ہیں کون روتہ پر کتنے برس ہے اور اگر ہم تمام کاغذات اپنے منسٹری پر دیکھیں ہمارے منسٹری کے جو لائست ہے اس پر ہم دیکھیں کہ کتنے یہ روتہ پر برس چلتے ہیں تو یہ سنکھیہ میں ہمیشہ ایک جیسا یہ سنکھیہ نہیں ہوتا ہے اس میں انتر ہمیشہ ہو ہی جاتا ہے اور وہ انتر کو صدھار کرنے کے واسطے یہ دیریکٹر یہ کام کی شروعات کی ہے کیونکہ یہی کارن ہے کہ یہ ایک ریخستراتسی ہونا چاہیے اور ریخستراتسی کے بعد سبھی کاغذات بھی ٹھیک ہو جائے گا ہر ریخستراتسی کے واسطے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ تمام کاغذات لے کر آنا ہے جو آپ کو ضروری ہے کارن کی ہر ایک پرکار کے کاغذات آپ کو ضرورت پر سکتا ہے اس لیے آپ کو ہر وہ کاغذات جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کو لے کر کے اور آنا ہے آگے جوئس بلوک لان جی بتا رہے ہے کہ کاغذات وہ تمام کاغذات جو آپ کو لے کر کے آنا ہے اس میں ہونا چاہیے آپ کے ری بویس کا ایک کوپی اورشینیل فرسیکننگس بوائیس اور ایک کوپی اس کے ساتھ بھی اورشینیل کیورنگس بوائیس اور ایک کوپی اور انت میں فرخننگ تو آپ کو لے کر کے ہی آنا چاہیے تاکہ آپ کا فرخننگ بھی دیکھا جا سکے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں بہت ایسے بسوال ہے جو ابھی تک سٹروکیس کو لے کر کے اور چلاتے ہیں اور وہ تو بالکل منع ہے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا سٹروکیس کو بھی لے کر کے آئیں تاکہ یہاں پر یہ لوگ دیکھ سکے کہ کیوں آپ ابھی تک سٹروکیس کے ساتھ چلاتے ہیں کہ کیوں آپ کو ابھی تک فرخننگ نہیں ملا ہے یعنی ایک بسخکنگ آپ کو ملنا چاہیے اور فرخننگ ملنے سے پہلے ایک بسخکنگ دیا جاتا ہے تو کیوں وہ بسخکنگ ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے اور وہ تورمت تیار کیا جائے گا جتنا دیر آپ وہاں پر انتظار کریں گے جب تک آپ انتظار کریں گے تب تک آپ کا بسخکنگ تیار کر دیا جائے گا کارن کی آپ کو بغیر بس حکن کے یا بغیر ایک بس فرخونن کے چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ ہر رخستراتسی جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے پر صرف کچھ دنوں کے لیے ہے جو آپ کو معلوم کراتے ہیں کہ آپ کو جو موقع ملا ہے ہر رخستراتسی کے واسطے تو آپ کو کم سے کم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ یہ موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا آگے دیریکٹر جوئیس بلوکلان جی بتا رہے ہیں کہ یہ ہر رخستراتسی زیف یولی تک رہے گا یعنی جولائی کی سات تاریخ تک رہے گا اور ہر ایک ترائیکٹ کے جو بس والے ہیں یہ الگ الگ دن منترت کیا جائے گا یعنی الگ الگ دن آپ کو جانا پڑے گا ہر رخستراتسی کے واسطے ہر روز ہر ایک بس والے کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کارن کی ہر ایک دن یہاں پر الگ الگ ترائیکٹ کے لوگ بلائے جائے گا جس سے وہاں پر بھیڑ اتنا زیادہ نہ ہو اگر زیادہ لوگ وہاں پر ہو جائے تو کاری کرتاؤں کو کام کرنے میں بھی دکت ہوگی اور اگر زیادہ لوگ نہ ہو تو یہ لوگ بہت آسانی سے اور بہت جلدبازی میں آپ کا کام پورا کر سکتا ہے آج کی سچائے میں پریے دوستو بھی ایک وشیس بات آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں جو ہمارا منطرہ لئی ہے سپورٹ این یوغ ساکھ کا تو سپورٹ این یوغ ساکھ نے ایک وشیس ویقتی کو اپنے دفتر میں سواگت کی ہے اور وہ وشیس ویقتی ہے جرزینو روزن سٹریک تو یہ ایک وشیس نام سے بھی پرزید ہے ان کو بلائے جاتا ہے بگی بوئی تو بگی بوئی کو یہاں پر سواگت کیا گیا ہے اور ان سے بھی کچھ جانکاری حاضل کی گئی ہے کارن کی منطری لالینی گوپال یہ بتا رہی ہے کہ بگی بوئی کو انہوں نے یہاں اپنے دفتر میں بلائیں ان سے کچھ پوچھتاج کرنے کے واسطے کہ کیسے یہ کھیل اتیاری میں بھاگ لے رہے ہیں سرینام کا نام یہ کیسے اونچا ستھان پر رکھے ہوئے ہیں اب تک اور پورے میدان میں یہ اتر آئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آٹھ بار نہ ایک دو بار بلکہ آٹھ بار یہ میدان میں ویرت تیتل حاضل کر چکے ہیں اور وہ ہے بہت ہی اونچے ستر پر ویشیس کر کے سرینام دیش کے واسطے یہ بگی بوئی کا یہ کہنا ہے جو کامپیون بھی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اور بھی کھلاریوں کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور بھی کھلاری آئیں اور سرینام دیش کے واسطے یہ لوگ باہر جا کر کے اور یہاں پر کھیل اتیاری دکھانے کو بھی کوشش کرے اور زیادہ تریننگ ان کو کم سے کم ملنا چاہیے اور اگر انہیں اور زیادہ تریننگ حاصل ہو سکے تو ویشیس کر کے جو لڑائی ہے خاص کر کے لڑائی کے جو کھیل ہے فیخ سپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ لوگ کافی آگے بڑھ سکتے ہیں چاہے وہ دیش میں ہو چاہے وہ ویدیش میں ہو بلکہ اس میں خود مدد کر سکتے ہیں یہ لوگ اپنے ہی محنت کر کے منسٹر لالینی گوپال جو آگے بتا رہی ہے کہ ان کا دروازہ سبھی سپورٹرز کے واسطے کھولا ہے اور ہمیشہ کھولا رہے گا خاص کر کے سرینام دیش کے واسطے جو لوگ محنت کریں گے اور محنت کرتے ہیں سپورٹ کے چھتر پر یا جو بھی چھتر پر وہ ہمیشہ سرکار کی اور سے مدد پاتے رہیں گے اور پیسو کی جو کمی ہے آج کل ہمارے دیش میں دوستو تو پیسو کی کمی ہونے کے باوجود بھی یہ منسٹر لالینی گوپال کہتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے آپ کو بھی مدد کرنے کے لیے اور آپ کو مدد دینے کے واسطے کارن کی آنے والے جون کی نو تاریخ یعنی نیخ یونی کو درچ سلانٹ میں بگی بوئی جا رہے ہیں ایک بہت بڑا مقابلہ کے واسطے وہاں یہ مقابلہ کریں گے درچ سلانٹ کا ایک کامپیون ہے تو ان کے ساتھ یہ کھیلیں گے یہ خاص مقابلہ جس کا نام ہے سمولک مائیکل سمولک تو مائیکل سمولک کے ساتھ یہ مقابلہ درچ سلانٹ میں نو تاریخ جون کو کیا جائے گا راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ پروگرام جو ابھی آپ نے دیکھے ہے سچائی یہاں پر اب ختم ہونے کو آیا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ انیک پرکار کی جانکاری پاتے ہیں انیک پرکار کی خبریں آپ کے سامنے حملانے کی کوشش کرتے ہیں سرکار نے کیا کام کی ہے سرکار نے کس کے ساتھ مل کر کے کام کی ہے کہاں پر کون کام کیا گیا ہے یہ تمام باتیں ہم سچائی میں آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہے اس کے بارے میں سو تو نچونال انفرماسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ پروگرام آج کے واسطے سماپت ہوتا ہے دیکھنے سننے اور سمجھنے کے واسطے ہم آپ کو بہت بہت دھنیواد کہتے ہیں ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار